موسیقی خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندہ محمد عویس کی سانگڑ کے علاقے ڈپر کالونی میں آج پھر ایک اور مسئلہ جاگر کرنے اور آلہ حکام کے نظر کرنے کے لیے سانگڑ کے کچھ موززین سانگڑ مسلم لیگ فانکشنل کے سٹی کے وائس پریزیڈنٹ اللہ باش خاص خیلی عوام کے مسائل سننے کے لیے وزٹ پر نکلے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں سانگڑ کے علاقے ڈپر کالونی میں آج پھر ایک اور نیا مسئلہ جاگر کرنے اور آلہ حکام کی نظر کرتے ہوئے سانگڑ کے کچھ موززین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عوام کے مسئلے کب اور کس سن میں حل ہوں گے اور مزید جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ فانکشنل سٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ فقیر اللہ باش خاص خیلی سے جی بسم اللہ الرحیم سر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ کارنے بنی ہیں جب بھی سے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا نہ رستہ بنا ہے نہ کوئی نالی بنی ہے ہاں ایک نالی بنی ہے جو بھی آدھے بنا کے آدھے چھوڑ دی اس کے بعد اس کا کوئی بھی پانی کا نکاسی کا سسٹم نہیں ہے جو لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے گھروں کو سامنے تارہ بنے ہوئے مچھروں کی وجہ سے وہ بیمار ہیں اور یہ دیکھا جائے تو بسیقل ہی گریب لوگ ہیں یہاں پہ یہ کونسے سن کے روڈ بنے ہوئے ہیں یہ جو روڈ بنے ہوئے ہیں یہ تو ہم سے پیدا ہونے سے پہلے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ گھنڈے پانی کا سسٹم کوئی نکالنے کا نہیں ہے اور کئی بھی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں سر یہ نکاسی سسٹم کا تو یہ بلدیاں کئی بھی ناہیلی ہیں بلدیاں اور پبلک ہیلتھ والے جو ہے انہوں کی ناہیلی کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پر تو یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے گھنڈے پانی ان میں بلدیاں کوشش میں نہیں آ رہی گیا سر دراصل بعد یہ بلدیاں کا بھی کام ہے اور یہ پبلک ہیلتھ کا بھی کام ہے لیکن سب سے زیادہ میں ڈیپٹی کمشن صاحب کو یہ نوٹیس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ گئے ہیں اور بڑے بڑے جو ہمارے جو لیٹر ہیں ہم تو ان کے پاس بھی گئے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں کہ بھائی بجٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے ابھی کہاں سے بنے بابت دوسری جگہ پر وہ کام شروع ہو رہا ہے اور ادھر کیوں نہیں ہو رہا تو خوزارہ یہ ہمارا خوزارش ہے گورنمنٹ آف سندھ سے اور خصوصاً یہ جو ہمارا ڈیپٹی کمشن صاحب صانگڑے اس کو یہ تبھی ہے سہیان